ہمارید اسلام علیکم آپ یوٹیوب جاتا دیکھ رہے ہیں آج کس ویڈیو میں ندیم علیک صاحب نے محسن شاہ نواز کو آڑے ہاتھ ہو دیا ہے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا محسن شاہ نواز صاحب کو نواز شیف کے حوالے سے اور لیکشنز کے حوالے سے دیکھیں اس ویڈیو میں آگے کیا ہوتا ہے پاشا صاحب ہمارے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو پہلے خود کو سندر کرنا پڑے گا وہ جیل جائیں گے جیل سے واپسی پہ ان کی زمانت کا سفر شروع ہوگی نہیں جی ایسی تو بات نہیں ہے اگر وہ واپس آئیں گے تو ہمارے پاس اس میں دو تین قسم کی لیگل آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اور دو یا تین قسم کی ریمیڈیز جو ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں اس میں پروٹیکٹیو بیل جو ہے اس کی بھی ہماری ریمیڈی ہے کہ ہم وہ بھی اویل کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے ہیں اور آنے سے پہلے بیل لے لی جائے اور پھر اس کے بعد عدالت میں پیش بھی ہوا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے والے قانونی معاملات دیکھیں گے عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہیں دوسری ریمیڈی پنجاب گورنمنٹ کی بھی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے کیونکہ وہ بھی اس میں سٹیک ہولڈر تھی اور اس نے پنجاب گورنمنٹ بھی پارٹی تھی اس پروسیڈنگ میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کو بھی ہم اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کہ آپ ایس پر لاؤ پنجاب گورنمنٹ پروسیڈ کر سکتی ہے تو ہمارے پاس یہ تقریباً دو یا پنجاب گورنمنٹ کے اگر سکتے ہیں اور ان دو یا دو یا دو یا دو اگر سکتے ہیں یہ پنجاب حکومت کیا کر سکتے ہیں پنجاب حکومت کہاں سے آگے تھے پنجاب حکومت نہیں اس میں جب بیل نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اور جب وہ باہر گئے تھے تو پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ بھی اس میں پارٹی تھی پنجاب گورنمنٹ نے ہی کہا تھا کہ ان کو واقعی علاج کی ضرورت ہے ان کی صحیح نہیں ہے اس وقت ان کی ایسی ہے چاہے جتنا مردی کنٹروورشل ڈسیئن تھا وہ نواز شریف صاحب کنوکٹیڈ ہیں اس وقت بہت ہی متنازر فیصلہ ہوگا لیکن متنازر فیصلہ کسی عدالت کی مور سے تو انڈو ہو سکتے میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ بالکل موجود ہے اور وہ تو بڑی ایک عام سے آدمی کو بھی پتا ہے کہ پروٹیکٹیو بیل جب آپ کوئی اس طرح کا مسئلہ تو آپ ایک دفعہ آنے سے پہلے اپنی پروٹیکٹیو بیل کرا کے پاکستان آ جاتے اور اس کے بعد اس عدالت کے رحم و کرم میں آپ کو چھوڑ دیتے زمانے پر علاج کی گھر سے گئے تھے ان کا سفر واپسی پہ وہی سے آئے گا جہاں سے وہ سفر ٹوٹا تھا واپسی پہ ان کی جیل ہوگی جیل سے وہ درخواست دیں گے زمانت کی تب یہ کام آگے چلے گا نہیں میرا نہیں خیال کہ آپ تھوڑا سا اس میں لیگلی طور پر شاید آپ اور کچھ سوچ رہے اور میں کچھ اور بات کروں میرے خیال سے پہلے پروٹیکٹیو بیل ہوگی آپ کا تو دیلی ہوگا عدالت آئے تو عدالت کے چیف جسی جائیں ہار پہ نہ ہے لیکن کنوکٹیڈ ہیں وہ یہ ذہن میں رکھے گا میرے بس میں تو جس طریقے سے مینج کر کے نواز شریف کو ساکم نصار صاحب نے اور باقی اس وقت اب شوکت صدیقی سب ججز کی باتیں سامنے آگی جس طریقے سے مینج کر کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرایا تھا اس وقت کی عدلیہ نے جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مل کے تو میرے خیال سے تو اس فیصلے کو تو بلکل اس کی قانونی ایسی ایتی کوئی نہیں ہے میں تو اس فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہوں نجم ٹانکی پر واشنگ آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو میں محسن شاہنواز صاحب جو ہیں پی ایم ایل این کے رہنمہ ہیں سینئر رہنمہ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اس ساتھ میں پاکستان بار کانسل کے ستر جو ہیں وہ بھی انوائٹڈ تھے نیدی ملک صاحب نے کافی کوششن کی بچھار کی محسن شاہنواز صاحب کے والے سے اور انہوں نے نواز شیف کے والے سے کچھ سوالات کیے کہ کب ان کی واپسی ہونی ہے اور انہوں نے ڈیٹ جو دی ہے ایک کس اکتوبر کی تو آپ دیکھتے ہیں اسی ڈیٹ کے اوپر وہ ممکنہ طور پر آ سکیں گے پاکستان میں اور رانہ سناولا صاحب نے بھی کچھ پیانات دیئے ہیں کہ ان کی ناہلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پانچ سال کی جو ناہلی تھی یہ مدد تھی کیونکہ ہم نے ترامیم کر چکے ہیں اور اس کے بعد ان کی ناہلی کی مدد جو ہے وہ پانچ سال گزر چکی ہے تاہیات واری ترامیم کر کے ہم نے ختم کر دی ہیں تو اب ناہلی کی تلوار انہوں نے ترامیم کی ذریعے ختم کر دی ہے اور دوسری طرف جو ان کی سزا ہے تو سزا میں وہ اپیل دائر کریں گے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اپیل کی طرف جائیں گے اور وہ بری ہو جائیں گے بہت ہی کمزور کیس ہے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے اور جیسے انوازشویس آگا آئیں گے تو ان کی بریت کے لیے ہم نے خواست دائر کریں گے اور گمزور کیس کی وجہ سے یہ بری ہو جائیں گے اور الیکشنز کی طرف ہم چلوانا ہوں گے اور الیکشنز کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح کہا کہ فیب میں نیکس ٹیئر کے فیب کے سٹارٹ میں پہلے ہفتے میں الیکشنز ہوں گے ان کے پاس بہت زیادہ انفرمیشن ہے اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ فیب کے پہلے ہفتے میں الیکشنز ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بات کی ہیں وہ کیونکہ مرتضی حسن مرتضی صاحب جو پیپلز پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں انہوں نے کچھ حلزمات آئیت کیے تھے کہ اپنی مرضی کے افسران جو ہیں اور پاک پنجاب میں جو ہیں وہ تائنات کر دیے گئے ہیں اور جو کہ غلط بات ہے حلزماتی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے نئے جو نگران سیٹ اپ جب بھی کسی بھی صوبے میں آتا ہے تو وہ تبادے بغیرہ تو کر رہی ہیں کرتا ہے وہ یہ ہماری مرضی سے کوئی نہیں ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جسٹ بیانیاں بنانے کے لیے یہ معاملات کر رہی ہے الیکشن میں جانا ہے اس لیے ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں تو اب یہ بیانیاں لے کر وہ چلے گی تو انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی دوسرا ناظرین صدر مملکت عریف علوی صاحب نے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ وراؤنس کر دی ہے اور چھے نومبر انہوں نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی اور اسے والے سے انہوں نے خط بھی الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا ہے کہ اب چھے نومبر تک الیکشن جو ہیں کروائیں اور آئین کے فورٹی ایٹ کے تحت انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی ہے جو نے کہا ہے کہ اسمبلیز کو میں نے ڈیزولو کیا تھا اور عام انتخابات کی ڈیٹ دینا میرے اختیار ہے دیکھتے ہیں کہ نئی بحث کا آگاز ہو چکا ہے آئینی بحث سٹارٹ ہوگی اور معاملات جو ہیں اب الیکشن کمیشن مشاہورت کے لیے اجلاس بغیرہ بلائے گا اور اس کے بعد اس کا جواب بھی وہ دے گا آئینی ایک تقاضہ ہے اس بات کا اور اس کے بعد پاسیویلٹیز نظر یہی آ رہی ہیں کیونکہ عدالت میں ہی یہ مقدمہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ ڈیٹ دینا کس کا اختیار ہے اور نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کے حوالے سے پہلے ہی تشریح سپریم مورڈ پر چکی ہے اب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ستیار ہوتی ہے آپ ڈیٹ انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور اند قریب انشاءاللہ عبران ریاض خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے اور پھر انشاءاللہ ان کے بھی انیلسز ہم شامل کیا کریں گے اور عبران خان صاحب کے لئے دعا کریں اللہ پاک نے ایسے ہی ہمت اور طاقت دیے رکھے اور پاکستان کے لیے وہ بہت کچھ کرنے کے لیے پور عزم ہے انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا ان کی زیر سایہ انشاءاللہ اور اللہ پاک نے اپنے زمان میں رکھے اور پاکستان ہمارا ترقی کرے انشاءاللہ جو کہ عبران خان صاحب کا ایک مشن بھی ہے کہ ایشن ٹائگر انشاءاللہ اس کو بنانا ہے اور وہ بنے گا لیکن انشاءاللہ عبران خان صاحب کی نگرانی میں اور ہماری دعا ان کے ساتھ ہے اللہ حافظ